ایک دفعہ جب آپ مجھے ایک عادت ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ عادت کئی نا کوئی تو افیٹ کرتی ہے نا آپ نے پوری جنریشن ایٹیز میں پیدا کی جس کو یہ سکھایا گیا کہ تم جنت میں جاؤ گے تم جہاد کرو گے یہ نیکی کا کام ہے یہ پاکستان کی لڑائی ہے اور آپ وہی تعلقات ہیں اب ایک دم آپ نے جب جس میں جنرل صاحب نے بتایا کہ جنرل صاحب نے شاید آپ کو یہ ساتھ نہیں بتایا کہ جب آپ نے وہ سفیر دیا تو وہ بچارے نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے یہ میرے حالے دنیا کی تاریخ کا یہ واحد واقعہ کہ آپ نے ایک سفیر کو نا صرف اپنا امریکنز کے حوالے کیا وہ اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے تھے تو جو اصل میں بات کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا ہمیں نہیں نہیں اس کو بالکل بالکل اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی میں بالکل مانتا ہوں میرا جو پوائنٹ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بچوں کی طرح رونا چاہیے یہ ہمیں بالکل سیدھی سیدھی بات ہے ذرا ایک دو چیزیں آپ سن لیں میرے سے دو ہزار اٹھارہ میں اس سال امریکہ سو انڈیا جو ہے دنیا کی پانچ بھی بڑی اکانومی ہو جائے گی پہلے تھوڑا سا انڈین انفلینس تو آپ سمجھ لیں رہا سمجھ کے ہم کسی سے سمجھدار لوگ کہتے ہیں گر آپ نے کسی سے لڑنا ہے تو خوش سے اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے پہلے اپنے دشمن کو تو جانو تو ہم ایک منٹ میں جذباتی ہو جاتے ہیں بلکہ مجھے تو افسوس ہوئے کہ ہمارے کئی چینلز میں کوئی میرے جیسے جو کم تھوڑے پڑے لکھے جنرلیسٹ ہیں انہوں نے امریکن اور پارسن آرمی کا بھی موازنہ شروع کر دیا تو انڈیا کی میں بات کر رہا تھا کہ ففت اکانومی ہو گئی ہے دنیا میں دو سو تین دو سو تین میں سے پانچ بھی بڑی اکانومی ہو گئی ہے اور اس وقت جو سب سے بڑا کمال انڈیا نے کیا انہوں نے امریکن اکانومی میں آئی ٹی پہ کنٹرول کا لی ہے ان کے ڈاکٹر جو ہیں وہ سارے پروفیسر ہیں کوئی مجھے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ بریقہ کی کوئی یونیورسٹری ہم نکال لیں وہاں پہ انڈین ٹیچر ضرور ہوگا وہ کتابیں بھی لکھتے ہیں تو ہم نے ہون وقت تو کرنا نہیں ہوتا ہم نے تو کبھی دشمن سے یہ سوچ رہا نہیں کہ دوسرے کی پلاننگ کیا ہے وہ کہاں کس طرح امریکہ میں انڈیا کا انفلینٹس کریئیڈ کر رہے ہیں نکی ایک لڑکی ہے لدیانے کی پنجابی میری جس طرح میں پیدا ہوں آج وہ یون میں بیٹھی ہے پوری دنیا کو اس نے آگے لگایا ہم نے شور ڈال دیا جی وہ ہندو ہندو آگیا بھائی کام کرو پہلے سوچو دنیا کس طرح چلتی ہے دنیا کا چینج دماغ کس طرح کیا جاتا ہے دنیا کا میڈیا کس طرح چلتا ہے امریکن فورن پالسی پر کس طرح کی ڈرامے بازی ہوتی ہے امریکن اکانوی پر کن کا اثر ہے امریکن سیدھے سیدھے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہمارا مالی انٹرسٹ اب امریکہ پاکستان کے بجائے انڈیا سے بڑھ گیا تو انہوں نے ان سے لاو افیر شروع کر دی ہے تو ہمیں سوچنا یہ پڑے گا لیکن ہمارے مفادات کا تحفظ تو کبھی بھی نہیں کیا ہمارے ساتھ تو کبھی بھی نہیں کھڑا ہوا بھئی آپ یہاں پہ جواب کرتی ہے آپ اپنی جواب آپ نے بچانی ہے کہ میں نے آپ کی بچانی ہے ہر بندے نے اپنی میں تو پہلے جو دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں بائی لیٹرلزم کے ذریعے اس میں ہمیں اس رومین سے نکلنا پڑے گا کہ دنیا میں خلاق آ گیا ہمیں اس رومین سے نکلنا پڑے گا کہ انسان سیولائزڈ ہو گیا ہم سیولائزڈ نہیں ہوئے ہم ابھی بھی ڈارون کی وہ تھیوری کے ساتھ چلے ہیں جس کی آدمی ڈنڈا ہے ہم تو یہاں معاف نہیں کرتے یہاں کسی علاقے میں ایسے ایچو رہتا ہوں تو کسی کی جورت نہیں اسے کو بات کرے نہیں جی کیونکہ وہ وردی پہنی نہیں ہے تو جو دنیا کا بدماش ہے جو دنیا کا ساتھ سے بڑا ایسے ایچو ہے وہ بھی اپنا دکھائے گا تو میں سیمپلی جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ نہیں کرا کہ ہمیں پاؤں پڑنا چاہیے ہم انڈیا سے ڈننا چاہیے ہمیں ہوش سے سوچنا پڑے گا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آج کی دنیا میں ہم کس طرح ریلیونٹ ہوگے اور اس کا میں آپ کو ایک جواب دوں آج کی دنیا میں ریلیونٹ ہونے کے لیے ہمیں اپنی ایکانوی پر کام کرنا چاہیے ہمیں اپنی گروت سی کرنی چاہیے ہمیں اپنی ایجوکیشن صحیح کرنی چاہیے سال کسی سے دوستی رکھی ہے اچھی ہے یا بری یہ بات کی بات ہے تو ایک دم اس کو دشمنی میں بدلنا کوئی وزڈم نہیں ہے دنیا میں اختلافات ہوتے ہیں میاں بیوی میں ہوتے ہیں گروں میں ہوتے ہیں گرانوں میں ہوتے ہیں ملکوں میں بھی ایسی ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی دوسری ایکسٹریم پہ چلے جائیں اور میں یہ مانداری سے سمجھتا ہوں کہ امریکن ڈپلومیسی میں سیکلوجیکل وارفیر کی بڑی امپورٹنٹس ہے مطلب وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو پاکستانی مزاج ہے وہ اموشنل ہے وہ بڑی جلدی ریٹ کرنے والا ہے کوئی پتہ نہیں کہ یہ جو الفاظ جس پہ آپ بڑی تنقید کر رہی ہیں یہ الفاظ ایک پرپسلی دیئے ہو کہ آپ اس طرح کا ریکشن کریں تو دیکھیں ایک چیز جو انہوں نے جنرل صاحب نے نہیں مینچن کی اس میں آپ کی ریمیٹنس کا بھی بڑا ایشو ہے پاکستانی جو وہاں پہ رہ رہے ہیں آپ کو پانچ سے دس بلین ڈالر وہ آپ کو سلانہ بیج رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ ایسا کوئی چکر چلا دیں کہ آپ کو وہاں سے ڈالر نہ آنا شروع تو ہمارے یہ جو ڈی ایچے میں شادیوں اور یہ جو گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو بہت کم ہو جائیں گے یہ برائے راست آپ پہ اثر آئے گا تو اصل جو پوائنٹ ہے وہ سبلی ایک اور میں باپ کرنا چاہوں گا آپ شاید مجھے کہیں کہ پتہ نہیں کہ کوئی زیادہ انڈیا کی محبت میں گرفت آ رہا ہے میں ابھی سوچ رہا تھا انڈیا کی ذرا تھوڑی سی ڈپلومیسی دیکھیں ایران اور سعودی عرب کا سننے میں آتا ہے کہ جی دو لگ لگ دنیا بڑی ان میں آپس بھی بانتے نہیں انڈیا کے ایران سے بھی بہترین تعلق آتا ہے سعودی عرب سے بھی بہترین تعلق آتا ہے آپ کے آجائیں فلسطین اور اسرائیل یہ میں دنیا کی بتا رہا ہوں جو بڑی بڑی دشمنی ہیں انڈیا کے اسرائیل سے بھی اچھے خاصے تعلق آتا ہے اور فلسطین سے بھی اچھے خاصے تعلق آتا ہے انڈیا کی ابھی ابھی آپ کے ہمارے دونوں ساتھ بھی انہیں بتایا جی کہ امریکہ کا بڑا خواب ہے جی اس کو چائنہ کا بڑا دردے سارا ہے ہنڈرڈ بلین یو ایس ڈالر کا ٹریڈ ہے انڈیا اور چائنہ کے ساتھ اور دوسری طرف لاو فیر کس سے چلا ہے انڈیا اور امریکہ کا ہم میں کیوں نہیں یہ انٹیلیجنس ہم ایک وقت میں اپنے کیوں نہیں ہم اگر چائنہ سے کالیڈور بنا رہے ہیں ٹھیک ہے چھت سکس بلین ڈالر آ رہا ہے آئے مبارک بڑی اچھی بات ہے ہم انڈیا سے جو امریکہ سے لے سکتے ہیں وہ بھی لیں ہم ریشیا سے جو اچھے ریلیشن بنا سکتے ہیں اس سے بھی لیں اپنے مفادات کا تحفظ تو ہمیں خود کرنا آنا چاہیے ہمیں خود کرنا ہے اور جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دس ورڈ is give and take دنیا لینے اور دینے کا نام ہے دنیا میں کوئی اموشن نہیں ہے دنیا میں کوئی انٹرنیشن لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے تو ہمیں انٹیلیجن کے مروو کرنا چاہیے ہمیں امریکن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ہمیں اگرسیئیڈ کرنا چاہیے اور ان سے اپنے فائدہ لینے چاہیے سرد پر ایک پرو انڈین آرمی کی موجودگی سے ہماری جو سلامتی ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے اتحادیوں کے سامنے اپنے تحفظات جو ہیں وہ مناسب انداز سے پیش نہیں کر سکا ہمیشہ یہ ہوا کہ امریکہ نے امداد کی جو پیشکش کو اپنے مطالبات سے مشروط کیا حالانکہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان امداد قبول کرنے کو جو ہے وہ اپنے تحفظات سے مشروط کرتا اور بجائے اس کے کہ امریکہ امداد روکتا پاکستان جو ہے وہ امداد ریجیکٹ کر دیتا آج بھی تو کر رہے ہیں دیکھیں میں بار بار جو گزارش کر رہا ہوں کہ تلقات ٹریڈ کا یا سوفٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے گیو اپ کر دیا یہ آپ رونا شروع کر گئے اب آپ کی اطلاع کے لیے میں بتاتا جاؤں مشرف کے زمانے میں آج سے کوئی آٹھ نو سال پہلے افانستان اور پاکستان کے درمیان چھے بلین ڈالر کا یعنی کہ سات سو ارہو روپے کا ٹریڈ تھا اور سارا پاکستان کے حق میں تھا اور آپ کو یاد ہوگا اچھا خاصا وہاں سے پیسہ آیا تو ایک طرف تو ہم خود ہمارے ابھی جنرل صاحب نے بھی ماننا ہے کہ بھی دنیا میں لڑائی تو ساری مفادات کی ہے مفادات سے مطلب ہے پیسہ اب چائنہ سے امریکہ کی کیا لڑائی ہے کہ ان کو چینی زمان سے لڑائی ہے لڑائی کس کیا پھر پیسے کی ہے تو ہم نے کیا کیا ہم نے افانستان کو بھی لوس کیا اور اس وقت وہ پچاس کروڑ ڈالر کے قریب آگے جو چھے بلین ڈالر تھا اب ایک بلین ڈالر کا جو ایکسپورٹ کیا نا انڈیا نے وہ چاپ ہار سے کیا انہوں نے جو ہمارا خیال تھا کہ ہم یہ علاقے کو کنٹرول کرتے ہیں تو میری گزارش یہ کہ ہمیں کمپلیٹ سٹریٹیجی سے آنا پڑے گا ہمیں ایک وقار کے ساتھ بھی جانا چاہیے ہمیں ملٹری مائٹ بھی اپنی کو سٹیبلش رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جو دوسرے کی کمزوری ہیں اگر ہم ہمارے ساتھ وہ اس طرح کا ٹریڈ کرتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈنس بڑھتی ہے ان کی اگر ہم اس ڈیپینڈنس کو نہیں یوز کریں گے تو ہم دوسرے سے فاصلہ بڑھا رہے ہیں ملک صاحب نیشنل ایکشن پلان جو ترطیب دیا گیا اس کا ایک نکتہ یہ تھا کہ انشیورنگ اگینسٹ ری امرجنس آف پروسکرائبڈ آرگنائزیشن لیکن عملی طور پر یہ صورتحال رہی کہ جب کسی تنظیم پر پابندی لگا دی گئی تو وہ جو پابندی ہے وہ صرف تنظیم کے نام تک یا پرچم کے نام تک جو ہے وہ محدود رہتی کیونکہ ان کے تنظیموں کے جو لیڈران ہیں وہ کسی اور تنظیمی نام سے اپنا کام کرتے رہے اور حافظ سعید کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو لوگ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح law and order situation میں double سواری پر پابندی لگتی ہے ایسے ہی international pressure کے بعد حافظ سعید کو نظر بند کر دیا جاتا ہے کیا کہیں گے دیکھیں جو اصل بات ہے جس پہ ہم ساری موضوع ہم نے لیا ہوئے international relation یا پاکستان کے فانستان سے تعلق پاکستان کے انڈیا سے تعلقات پاکستان کے امریکہ سے تعلقات تو میری ناکس رائے میں کسی بھی ملک کے جو foreign affairs ہوتے ہیں جو international relation ہوتے ہیں اس کے اندر کے حالات کی اکاسی ہوتے ہیں تو جب ایک ملکہ جو political party آپ کو rule کرتی ہے اس کا وزیر اعظم صبح دوپہر شاہ مہار جلسے میں کہ جی کہ میرے ملکہ فلان ادارہ جو ہے وہ انصاف نہیں دے رہا میرا ملکہ فلان میں دارہ ہے اس کی بیٹی یہ بتا رہی ہے کہ وہ وہاں سے لوگ اٹھا رہے ہیں اچھا عمران حان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اداروں کے خلاف غلط بیان ہو رہا ہے تو جب آپ کی state ہی ایک رنگ نہیں دے گی تو some time i feel like this is a state at war with itself تو پاکستان میں پالیمان نام کی چیزی کوئی نہیں ہے کوئی لیڈی کرنے والا نہیں ہو دیکھو نا اکل تو یہ ہے کہ جس طرح یہ condition ہے آپ پالیمان میں جائیں سارا پاکستان اکٹھا ہو ساڑھے تین تین سو بندہ ایک policy بنائے میری فوج بھی میرے ساتھ کھڑی ہو میرے ساتھ میری پالیمان کھڑی ہو میری عدالتیں پیچھی ہو میرا میڈیا ساتھ ہو ہم ایک قوم بن کے ہم کئی چاہ رہے ہیں مجھے پہلے آپ بتا دیں کہ ہم ہیں کیا ہماری policy کیا ہے ہمارا face کیا ہے ہمارا وزیر اعظم لڑا ہے کسی کے ساتھ وہ جو وزیر اعظم موجود ہے وہ کہتا ہے جی کہ میرا قائد بڑا زیم ہے قائد کہہ رہا ہے کہ میرے ملک ادارے میرے خلاف ہیں تو اب باہر کی دنیا کو آپ بے پور سمجھتے ہیں جب تک آپ اپنا گھر ٹھیک نہیں کرتے آپ کے اندر جب وارنیس آئے گی جب آپ ایک ہوں گے تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں دنیا آپ کو سنجیدہ لے گی پرید پیراچہ صاحب لشکر طیبہ کو دہشتگرد تنظیم قرار دے کر اس پر پابندی آئیت کی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو یہ لوگ ہیں یہ فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کے نام سے کام کرنے لگے حالانکہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ تیہ کیا گیا تھا کہ جن تنظیموں پر پابندی لگائی جائے گی ان کو نام ہم بدل کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو کیا آپ سم نہیں سمجھتے کہ ان معاملات میں ہمیں واقعی اپنے گھر کو درست کرنے کی ضرورت ہے سیکھیں نا گھر کا اگر کوئی خراب کر رہا ہے تو ہمیں درست کرنا چاہیے صرف اس وجہ سے کہ امریکہ کسی کو دہشتگرد کہہ رہا ہے یا انڈیا دہشتگرد کہہ رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں بلا کسی چیز کے ثبوت اور شوائد کے ہم کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہم نے ضربے عزب کیا اور ضربے عزب کیا آپ مجھے مکمل کرنے دیں پورے پاکستان میں لشکر تہبہ کے خلاف کوئی ایک اپنے یار بھی درج نہیں ہے اگر ہے تو آپ علم میں لائیں کونسی تقریب کاری ہے جو انہوں نے یہاں کی ہے ان کے یہاں پر سکول بنے ہوئے ہیں ان کے تعلیم ادارے ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بار ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا